جس کو اللہ ادایت دینا چاہے اللہ اکبر چنانچہ دنیا میں اب بھی یہی رسم ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جدائی اور غم کو گزارنے کے لئے قرآن شریف پڑھتے ہیں لوگ مل کر سپارے پڑھتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے مرقات شرع مشکات میں ملالقاری نے لکھا ہے اور اور لوگوں نے بھی کہ انصار کے ہاں جب میت ہو جاتی قان الناس یختلفون الى بیتیه و الى قبره و یقرون لہو القرآن لوگ اس کے گر تازیت کے لئے اور قبر فاتحہ کے لئے جاتے تھے قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں فتاوِ عالمگیری ہماری پانچ سو فقعہ کا مجمعہ نالے کتاب ہے کتاب الجنائز میں ہے کہ تتفین کے ساتھ ساتھ اگر وہاں موجود لوگ ایک قرآن بھی پڑھ لے اور فاق ختم کرے تو یہ بہتر ہوگا وہ ایسا زمانہ بھی دنیا میں ہوا ہے کہ تتفین کے دوران لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور مردے کو بخش دے تھے ہمارے ملک میں وعظ نصیت ہوتی ہے بخاری نے باپ قائم کیا باب موحضت المحدث اندالقبر وقود اصحابہی حولہو تو وعظ نصیت کے بعد وہ عالمی دین کہتے ہیں کہ یہ جو وعظ ہوا تقریر بھی بیان ہوا اس کا ثواب بھی اس مرہوم کو ملے سبحان اللہ باقی بعض لوگ نہ یہ مانتے ہیں نہ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں ان کو میں کیا کہوں گا میں نے موقع پر امام کعبہ کو لکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن پڑھنا بدغت ہے بیمار کے شفایہ بھی کے لیے بدغت ہے گروں کے خیر و برکت کے لیے بدغت ہے قرض اتارنے کے لیے پڑھنا بدغت ہے مَا تَرَكْتَ الْقُرْآنَ پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اس قرآن کی انہوں نے بڑی بھیدی کی اور وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے قابے کے ممبر پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے ہم غلطی کر رہے دیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید قرب قیامت میں اللہ نہ کرے اللہ وہ دن نہ لائے رافضی مسلط ہوں گے میں نے کہا رافضیوں کی ضرورتیں آپ کافی ہیں آپ سب وہی باتیں تو کر رہے ہیں یہاں سے اٹھنے اور آپ کے خدمہ سمجھنے کے بعد ایک آدمی قرآن کریم کو محاذر اللہ و استغفر اللہ ایک عام ٹیس پیپر سمجھے گا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سمجھ دی ہے کامل اقل دی ہے رشد و ہدایت سے مالا مال کیا ہے وہ اور ہی شان و شوکت کے دارلوم دیوبند میں ایک استاث تھے مولانا غلام رسول صاحب جو مولانا رسول خان کے اور مولانا انور شاہ کے اور مولانا حسین احمد صاحب کے مولانا اشرفری کے بھی استاث تھے وہ انتقال سے پہلے سب لوگوں سے لکھواتے تھے کہ آپ میرے پیچھے کتنے ختم کریں اور کاغذ پہ لکھتے تھے اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو جیب میں ایک لمبہ کاغذ نکلا مولانا اشرفری نے کسی کو کہا بھئی دیکھ لو میرے ذمہ کتنے ہیں تو مولانا نے روزان فجر کے بعد بیٹھ کر وہ تلاوت پوری کے اور ان کو بخش کر کتاب اندلیلیک یہ کتاب ہے جو ہتاری جاتی ہے آپ کو آیت میں اشارہ ہے کہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد شرح الصدور اور فتح العالم اور علاج القلوب ہے اور شفاہ الفعاد ہے پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس کے بارے میں علماء دین کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کے لئے علائدہ فاتحہ کیا جائے مجھے جدر احمد نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ کے لئے سب کے ساتھ فاتحہ کیا در خواب دیدہ کہ روح آنکھ واجہ شاک نبی دیدہ خواب میں دیتا ہوں کہ حضرت کی روح مبارک خوش نہیں بہت پر احشان ہوگی باب نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں ہی سبسکرائب فرما دیں لائک فرمائیں اور دوستوں میں شیئر